بسم اللہ الرحمن الرحیم عد تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چاہے 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 آج کہ خطبہ جمعت المبارک کا عنوان دنیا اور آخرت میں بھلائی اس کا میعار کیا ہے اور وہ بھلائی کس چیز کا نام ہے خالق کائنات جلہ وعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا فرمایا میرے محبوب کے غلاموں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما آج اس آیت مقدسہ کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے ارز کرنے لگا ہوں اللہ کے فضل کرم سے اور حضور کی نگاہ ان آیت سے یہ موضوع سننے کے بعد آپ کو اس آیت کے پڑھنے کا مزہ ہی نرالہ ہو جائے گا جین آپ نے حاضر رکھنا ہے چار مانے جو مختلف حدیثوں سے اور مختلف تفسیروں سے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں حسانہ تن کہتے ہیں بھلائی کو کسے کہتے ہیں حسانہ بھلائی عیساء مقدسہ کا اشان نزل سمات فرمائیے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو ایک ہے اور اس کے تحت تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی نے اور تفسیر المظہری میں قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور مسلم شریف کتاب الزکری و الدعا میں اور ترمزر شریف کتاب الدعوات میں یہ حدیث آئی عن انسین رضی اللہ تعالی عنہ قالا حسی انس بن مالک سے روایت ہے آپ نے فرمایا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجلا قد سارا مثل الفرخی فرماتے ہیں حضور نے ایک بندے کو دیکھا جس کا جسم خوشک لکڑی جتنا کمزور ہو چکا تھا یا خجور کی گٹھلی جتنا کمزور تھا فقالا حضور نے فرمایا کیا تُو نے اللہ سے کوئی عجیب قسم کی دعا تو نہیں مانگ رکھی فقالا یا رسول اللہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کنتو اقولو اللہمہ ما کنتو معاکبی بھی فی الاخرہ فعجلہو فی الدنیا میں نے کہا حضور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے اے اللہ آخرت کے میدان میں مجھ پر جتنی مشکلیں آنی ہیں وہ ساری مجھے دنیا میں ہی دے دے سب کچھ مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں سارا کچھ دنیا میں دے دے تاکہ آخرت میں میں ان مشکلات سے چھٹکارا پا جاؤں فقالا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا سبحان اللہ لا تستطیعوہو حلا قلتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنا حضور نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے ارے تُو تو اس بیماری کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا تُو صرف ایک دنیا ایک جہان کی رب سے بھلائی مانگتا ہے کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی بھلائی اللہ کے خزانے سے ختم ہو چکی ہے فرمایا سن تُو رب سے یہ کیوں نہیں کہتا یا اللہ مصطفیٰ کے صدقے سے مجھے دنیا میں بھی بھلائی اطاف فرما مجھے آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما تو رب سے یہ کہو ایک گھر کی بھلائی نہ مانگو اس کے پاس تو دونوں جہان کی بھلائیاں ہیں کہو مولا یہاں بھی ہمیں بھلائی ہی اطاف فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی ہی اطاف فرما میرے بھائیوں یہ شان نزول میں نے عرض کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حاصل نہ بھلائی نام کس چیز کا ہے بچپن سے ہم سنتے آئے آپ بھی سنتے آئے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے یہ قرآن میں موجود ہے یا اللہ دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے یہ بھلائی نام کس چیز کا ہے توجہ ہے سب کی آپ نے غور رکھنا ہے میری بات پہ آج بھلائی کیا ہے میں نے کہا نا یہ مفہوم جب میں عرض کروں گا اس کے بعد آپ کو آیت کے پڑھنے کا مزہ ہی زیادہ ہو جائے گا یہ کونسی بھلائی ہے جو اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی مانگو آخرت میں بھی مانگو اس کا مطلب ہے بھلائی بڑی اچھی چیز ہے یہ کسی خوبصورت چیز کا نام ہے یہ کسی اچھی چیز کا نام ہے جو دنیا میں بھی مانگو آخرت میں بھی مانگو وہ بھلائی کیا ہے سنیں گے اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المانی شریف میں علامہ محمود علوسی حنفی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حاسانہ تو بھلائی وکیلا لذت الرؤیہ یہ بھلائی دیدار کی لذت ہے یہ بھلائی دیدار کی لذت کا نام ہے یہ جو دیدار کرنے سے زیارت کرنے سے جو لذت دل کو ملتی ہے جو سکون نظیب ہوتا ہے یہ حاسانہ بھلائی اس چیز کا نام ہے میں مشکات المصابی کی ایک حدیث آپ کو سناتا جاتا ہوں تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے اللہ نے فرمایا مجھ سے بھلائی مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ سے بھلائی مانگو حاسانہ یہ لفظ یاد رکھنے ہیں حاسین نون یہ تینوں لفظ جس بھی جملے میں آ جائیں وہاں بھلائی کا منع پایا جاتا حاسانہ بھلائی اور احسان بھلائی احسان بھی بھلائی کو کہتے ہیں نیکی بھلائی حاسانہ بھی نیکی اور بھلائی کو کہتے ہیں تو فرمایا بھلائی مانگو اور بھلائی کیا ہے مشکات المصابی کی سب سے پہلی حدیث تیبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر ہوا اس کے بال اور اس کی داڑی سیاہ تھی اس کا چہرہ سفید تھا لباس روشن تھا امامہ شیباندہ ہوا تھا بڑا خوبصورت چہرے والا فرماتے ہیں ہم نے کبھی اسے مدینے میں نہیں دیکھا تھا اور وہ مسافر بھی نہیں تھا کیونکہ مسافر ہوتا تو کوئی گرد کوئی چہرے پہ ہوتی داڑی پہ ظلفوں پہ تو پتا چلتا مسافر ہے اور اگر مدینے کا رہنے والا ہوتا تو ہم اسے جانتے ہوتے ہم اسے ملے ہوتے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں لگتا یہ مشکات و مسابقی سب سے پہلی حدیث ہے حضر عمر فرماتے ہیں آیا گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے تشہود کی صورت بیٹھ گیا اتیاد بیٹھ گئے نہ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبیرنی عن الاسلام مجھے بتائیے اسلام کس چیز کا نام ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کلمہ پر نماز پر روزہ رکھ حج کا رزقات ادا کر یہ پانچ ارکان اسلام کے حضور نے بیان کی اس نے کہا صداقتہ حضور آپ نے بالکل صحیح بات بتائیے حضور فرماتے ہیں ہم میں تاجب ہوا سوال وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو تصدیق وہ کرتا ہے جو جانتا ہو سوال بھی کرتا جاتا ہے تصدیق بھی کرتا جاتا ہے خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے پھر اس نے دوسرا سوال کیا اخبنی عنیل ایمان مجھے بتائیے ایمان کیا ہے حضور نے فرمایا کتابوں کو مان رسولوں کو مان نبیوں کو مان فرشتوں کو مان قبر و عشر کو مان اچھی بری تقدیر کو مان یہ ایمان ہے اب اس نے تیسرا سوال کیا جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس نے کہا مل احسان بھلائی کس چیز کا نام ہے سونے اب بھلائی کیا ہے نیکی کیا ہے اب سنیے میرے نبی کے جملے حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کا انک تراہو فئن لم تکن تراہو فئنہو یراکا فرمایا بھلائی کا کمال یہ ہے تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے جیسے تو سارے بولیے جیسے تو بھلائی یہ ہے خدا کو دیکھنے کا تصور باندھ یہ بھلائی ہے وہ علامہ علوسی کی وہ بات ساتھ جوڑ لیں وہ فرماتے ہیں کیلہ الحسنت لذت الرؤیہ بھلائی دیدار کی لذت کا نام ہے اور ادھر مشکات و مسابی کی عدیث میں حضور فرماتے ہیں بھلائی یہ ہے تو اللہ کا دیدار کر تو عبادت ایس طرح کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر بھلائی یہ ہے کہ تو ایسا تصور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے اب پھر حدیث لمبی ہے اس نے پھر پوچھا قیامت کے کب آئے گی حضور نے فرمایا تو پھر جب سارے سوال کر لیے پھر اٹھ کے جانے لگا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا عطادری منی سائل عمر تجھے پتہ ہے یہ سوالی کون تھا یہ کون ہے جو سوال پوچھنے آیا میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم حضور اللہ اور اس کا رسول جانے حضور نے فرمایا مشکار شریف کی حدیث بخاری اور مسلم کی حضور نے فرمایا یہ جبریل تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہوا تھے کون تھا کیا سکھانے آیا تھا انچی آغاز سے بولیے دین سکھانے آیا تھا یہ ہے حدیث کا آخری جملہ وہ دین سکھانے آیا ہے اب دوبارہ آؤ حدیث کے پہلے جملے کی طرف یہ جو دین سکھانے آیا ہے نا حضرت عمر فرماتے سوال بعد میں کر رہا تھا اتا یہ آدمے پہلے بیٹھا ہوا تھا گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے عدب پہلے کر کے دکھا رہا تھا اس کا مطلب ہے وہ جو گھٹنے جوڑ کے بیٹھ رہا تھا آخری جملہ حضور فرماتے دین سکھانے آیا تھا یہ جو دین سکھانے فرشتوں کا سردار آیا ہے نا اس نے سوال بعد میں کیا ہے اسلام کا بعد میں پوچھا ہے ایمان کا بعد میں پوچھا ہے عدب کر کے پہلے دکھایا ہے اور امت کو سمجھایا ہے اے دنیا والو دین شروعی عدب مصطفیٰ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں نبی کا عدب نہیں ہے جس کے دل میں حضور کا احترام نہیں ہے بہرحال یہ تو طویل حدیث تھی حدیث کا جو جملہ میں جس پر آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا الاحسان بھلائی یہ ہے تُو ایسے عبادت کر جیسے تُو خدا کو دیکھ رہا ربنا آتینا فی دنیا اس آیت کو ذہن میں رکھنا یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور یہ جو بھلائی ہے کیا ہے یہ دیدار کی لذت کا نام ہے اور دیدار کیا ہے حضور نے خود بیان فرمایا فرمایا تُو عبادت بھلائی یہ ہے تُو عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا ربنا آتینا فی الدنیا آسانا وفی الاخرات آسانا یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا دیدار عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اپنا دیدار عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی اپنا دیدار عطا فرما تو جب ہماری آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی تو پھر رب کا دیدار اور یہ بھلائی ہمیں کیسے ملے گی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں میری باتیں بھئی دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہیے اور بھلائی نام ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنا دیدار عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی اپنا دیدار عطا فرما اور دنیا میں کسی آنکھ میں اتنی پاور نہیں سوائے محمد عربی کے کوئی ظاہری آنکھوں سے رب کو دیکھ سکے اب یہ آیت کا ترجمہ کر کے بندہ فس جائے گا یا اللہ ہمیں دنیا میں اپنا دیدار عطا فرما اب سنو بھلائی بھی مانگنا چاہتے ہو اور بھلائی رب کے دیدار کا نام ہے اور یوں دعا بھی مانگنا چاہتے ہو یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی دیدار عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی دیدار عطا فرما جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو ہم جیسے نکمے کیسے دیکھ سکتے ہیں مولا یہ بھلائی ہمیں کیسے ملے گی سنو میرے نبی نے فرمایا جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا اب جوڑو ان حدیثوں کو سب حدیثوں کو اکٹھا کرو آیت کو اکٹھا کرو اللہ فرماتا ہے دنیا کی بھی بھلائی مانگو آخرت کی بھی بھلائی مانگو میرے نبی کہتا ہے دنیا کی بھلائی اس چیز کا نام ہے تو اللہ کی عبادت کر جیسے خدا دیکھ رہا ہے جیسے خدا دیکھ رہا ہے اب ترجمہ یہ ہوگا یا اللہ دنیا میں بھی اپنا دیدار دے دنیا میں تو کوئی آنکہ کر نہیں سکتی اب حضور کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے اب ترجمہ یہ بنے گا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخراتی حسنا مولا ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دیدار اطا فرما ہمیں قبروں حشر میں بھی مصطفیٰ کا دیدار اطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا اصانا یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کے جلوے دکھا ہمیں دنیا میں بھی تو فرمایا دنیا میں رب سے بھلائی مانگو آخرت میں رب سے بھلائی مانگو اور بھلائی نام ہے رب کے دیدار کا اور رب کا دیدار یہ نام ہے مصطفیٰ کے دیدار کا اب ترجمہ یہ ہوگا مولا دنیا میں بھی مصطفیٰ کا جلوہ دکھا قبر و حشر میں بھی مصطفیٰ کا جلوہ دکھا ہاں اب اگر کسی کی آنکھ میں اتنی پاور نہیں کہ وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر اس کی بھلائی کیسے اسے ملے گی وہی حدیث جبریل جس میں حضور نے فرمایا رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اتنا تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا تو رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو اور اگر رب کی نگاہوں میں رہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں آجاؤ اب ترجمہ یہ ہوگا مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ دی حسنا مولا یا تو ہماری نگاہ میں اتنی پاور عطا کر دے ہم دنیا میں بھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیں ہم حشر میں بھی تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیں اور اگر ہماری آنکھیں گمدی ہیں پاپی ہیں مجرم ہیں اتنی قابل نہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکیں تو پھر مولا ہمیں یہ سعادت عطا فرما ہم دنیا میں بھی تیرے محبوب کی نگاہوں میں رہیں حشر میں بھی تیرے محبوب کی نگاہوں میں رہیں پھر یہ ترجمہ ہوگا ایک معنی تو یہ ہوا حضور کا دیدار یہ بھلائی ہے اور دوسرا معنی اب حضور کا دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری امت کے کسی عالم کی زیارت کی وہ یوں ہی سمجھے اس نے محمد کی زیارت کی حضور نے فرمایا جس نے علماء کی زیارت کی محبت سے پھر حضور کے دیدار کا ثواب ملے گا فرمایا میری امت کے علماء کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسے میری زیارت کرنا ہے اب ترجمہ یہ ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا مولا ہمیں دنیا میں بھی علماء کا حیات آتا فرما ہمیں قبر و حشر میں بھی علماء کی سنگلت میں حشر فرما دے اب ترجمہ یہ ہوگا آئیے اس کے ساتھ میں دوسری حدیث بھی جھوڑ دوں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کنزل عمال کی حدیث نمبر تین تالیس ہزار چار سو چھاسی حضور نے فرمایا من العبادت ان نظر الى القعب دی ون نظر الى المصحفی ون نظر الى وجہ العالمی فرمایا عبادت یہ ہے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ حضور کا فرمان ہے تو دو معنی ہو گئے پہلا معنی یہ ہے یا اللہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ددار عطا فرما آخرت میں بھی مصطفیٰ کا ددار عطا فرما دوسرا معنی یہ ہوگا مولا ہمیں دنیا میں بھی علماء کا حیاء عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی علماء کی سنگت میں ہمارا حال فرما تیسرا معنی حضور الى اسلام نے اشارت فرمایا من قرآن فقعن نمازارنی جس نے قرآن کی تلاوت کی وہ یوں ہی سمجھے اس نے مصطفیٰ کا ددار کیا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کی تلاوت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے محمد کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم اب معنی یہ ہوگا رب انا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا مولا ہمیں دنیا میں بھی قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے اور قبر و حشر میں بھی قرآن سے ہمیں یاری پکی رکھنے کی توفیق عطا فرما اب یہ ترجمہ ہوگا اب پڑھو قرآن جو قرآن پڑے گا نا اس کی یاری پکی ہوگی سب سے پہلا مانا مولا رب انا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا ددار اطا فرما ہمیں آخرت میں بھی مصطفیٰ کا ددار اطا فرما دوسرا مانا مولا رب انا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا ہمیں دنیا میں بھی علماء کا حیاء اطا فرما ہمیں آخرت میں بھی علماء کے نقش قدم پہ چلا تیسرا مانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا مولا ہمیں دنیا میں بھی قرآن سے یاری پکی رکھنے کی توفیق عطا فرما اور قبر و حشر میں بھی ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط عطا فرما چوتھا مانا اور بڑا ایمان افروز سنیے حدیث ہے الموجم العصد کی حدیث نمبر 287 الموجم القبیر کی حدیث نمبر 13496 سننے دارے کتنی کی حدیث نمبر 192 اور کنزل عمال کی حدیث نمبر بارہ 1368 حضور فرماتے ہیں منزارہ کبری بعد موتی کانا کمنزارہ نیفی حیاتی فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میرے مدینے کی زیارت کی وہ یوں ہی سمجھے اس نے زندگی میں محمد عربی کا دیدار کر لیا صل اللہ علیہ وسلم جس نے روزہ رسول کو دیکھا وہ ایسا ہی ہے اس نے رسول کو دیکھا اب ترجمہ یہ ہوگا رب بنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ دی حسانہ مولا ہمیں دنیا میں بار بار مدینے کے پھیرے عطا فرما ہمیں دنیا میں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما اور قبر و حشر میں بھی ہمیں مدینے کے محبین میں ہمارا حشر فرما فرما جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کو دیکھا وہ یوں ہی سمجھے اس نے اپنی زندگی میں مجھے دیکھا اور یہ سنیئے یہ ہے حسانہ یہ ہے بھلائی یہ چاروں معنوں میں سے کوئی بھی معنی لے لو اور رب سے دعا مانگ لو مولا ہمیں مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما مولا ہمیں قرآن سے یاری عطا فرما مولا ہمیں علماء کا حیاء عطا فرما مولا ہمیں بار بار مدینے کے پھیرے نصیب فرما کیونکہ مدینے جانا اور حضرت امام مالک رحمت اللہ لے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مدینے جائے روزہ رسول سے ہو کے آئے اب فرماتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہو کے آ رہا ہوں بلکہ وہ یہ کہے میں مصطفیٰ سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور سے مل کے آ رہا ہوں کیونکہ حضور کی حدیث ہے جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا تو جس نے روزے کی قربت اختیار کی اس نے مصطفیٰ کی قربت اختیار کی جو روزے سے مل کے آیا وہ مصطفیٰ سے مل کے آیا اب کوئی مدینے سے واپس آئے تو یہ کہے میں اپنے نبی سے مل کے آ رہا ہوں میں اپنے حضور کی قدموں سے ہو کے آ رہا ہوں اب آئیے یہ چاروں معنوں کی جو دلائل ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جا رہا تھا اب آخر میں جو سب سے اعلیٰ معنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا اس کا معنی قرآن لے لیں اس کا معنی علماء کا حیاء لے لیں اس کا معنی مدینے کی حاضری لے لیں اس کا معنی دیدار مصطفیٰ لے لیں چاروں پر حق ہیں اور مختلف حدیثوں کو جوڑ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ان کے معنی وضاحت کے ساتھ بیان کیے لیکن ان چاروں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل معنی ہے سب سے عظیم معنی ہے بھلائی کا حسنا کا وہ یہ ہے مولان ہمیں دنیا میں بھی حضور کے جلوے دکھا اس سے اعلیٰ معنی کوئی نہیں ہے ہمیں دنیا میں بھی حضور کا جلوہ دکھا دنیا میں کیسے نظر آتا دنیا میں کیسے نظر آتا جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اب جنہوں نے حضور کا زمانہ ہم جیسے لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے امتی ہیں وہ عظیم لوگ تھے جو آپ کے جلوے دیکھا کرتے تھے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا حضور وہ خوش نصیب آنکھیں تھیں جو آپ کو دیکھتی رہیں آپ کو تکتی رہیں اب ہم جیسے گناہگار بندے وہ بھی آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں اب ہمیں دیدار اور جلوے کی روشنی کیسے نصیب ہوگی جب بھی مومن بندہ اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دیا کرتا یہ ہے دنیا میں دیدار بھئی دنیا میں دیدار چاہے چالیس سال کی عمر میں کر لو وہ بھی دنیا کا دیدار ہے چاہے بیس سال کی عمر کا کر لو وہ بھی دنیا کا دیدار ہے چاہے روح نکلنے کے دوران کر لو وہ بھی دنیا کا دیدار ہے تو اب ترجمہ یہ ہوگا مولا دنیا میں بھی دیدار مصطفیٰ عطا فرما اور قبر و حشر میں بھی اب اس آیت کو جو پڑھتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفیالآخرتی حسنہ اب تڑپ رکھ کے شوق رکھ کے محبت رکھ کے اپنے دل میں جو اس دعا کو حاضر جان کر اور اس معنی کو ذہن میں تصفر باندھ کے پڑھتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفیالآخرتی حسنہ مولا ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما ہمیں قبر و حشر میں بھی مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما اب اس کو ملتا کیا ہے جو یہ امانہ ذہن میرا کہ پڑے گا اسے کیا ملے گا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ایو خلق ان آجب علیکم ایمانا صحابہ بتاؤ تمہارے نزیق سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے بڑی مختصر کر رہا ہوں میں حدیث بڑی طویل ہے صحابہ نے کہا حضور فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے حضور نے فرمایا وہ تو ہر وقت اللہ کے جلووں میں رہتے ہیں اگر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا پھر عرض کی حضور نبیوں کا ایمان عجیب ہے فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی آتی ہے ان کا ایمان عجیب کیسے ہوا کہا حضور ہمارا ایمان عجیب ہے فرمایا تمہارے سامنے تو چاند کے ٹوٹے ہوتے ہیں تمہارے سامنے تو سورج واپس آتا ہے تمہارے سامنے تو پتھر کلمہ پڑتے ہیں درخت سجدے کرتے ہیں جانور سجدے کرتے ہیں پتھر سلام بھیجتے ہیں تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے اب حضور کے سامنے صحابہ نیرج کی حضور پھر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے ہمارا علم اس کے آگے جواب دے گیا ہم نہیں جانتے عجیب ایمان اگر فرشتوں کا نہیں اگر نبیوں کا نہیں اگر صحابیوں کا نہیں تو پھر کن کا ہے اب حضور کا فتوہ سنیے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے بیٹھ کر صحابہ جیسے ستاروں کے درمیان بیٹھ کر حضور نے ممبر رسول پہ اعلان کیا تھا فرمایا مصطفیٰ کے نزدیک سب سے عجیب ایمان میری اس امت کا ہے جو چودہ سو سال بائد آئے گی آنکھ سے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہو فرمایا دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مصطفیٰ کے نعرے لگاتی ہوگی حضور کی محبت کے طرح نگاتی ہوگی اس کے ساتھ میں ایک اور عدیس آج جوڑ لوں تاکہ معنی تھوڑا اور واضح ہو جائے یہ میرے سامنے صحیح مسلم شیف کی کتاب ہے قرآن پا کے بعد سب سے افضل رتبہ بخاری شریف کا اور بخاری شریف کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ مسلم شریف کا یہ سیاستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 7137 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اشایت فرمایا من اشد امتی لی حبن فرمایا میری امت میں سے مجھ سے حد درجہ ٹوٹ کے محبت کرنے والے اشد حبن ٹوٹ ٹوٹ کے مجھے چاہنے والے پیار کرنے والے میرے عشق میں بے خود ہونے والے حضور کون ہے فرمایا ناسن یکونون بعدی ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ سے پیار کرنے والے وہ نوکر ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں جو میرے بعد آنے والے ہیں حضور کیا کریں گے وہ فرمایا فرمایا ان کی خواہش یہ ہوگی کہ دنیا میں کوئی بندہ ہمارا مال لے لے ہماری جان لے لے ہمارے باپ ماں باپ قربان ہو جائیں ہمارے اہل و ایال قربان ہو جائیں اور ساری کائنات کے بدلے میں صرف ایک چلک مصطفیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں فرمایا مولا دنیا میں بھی دیدار عطا فرما آخرت میں بھی دیدار عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا آسانا جن لوگوں نے اس آیت کی حکمت کو پایا ان کو پھر دیدار بھی ہوا اور جن کو ہوتا ہے نا جن کو ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتے وہ بے خود ہو جاتے جن کو ہوتا حضرت حسان ابن ثابت کو ہوا بے اختیار بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَكَتُوَئِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤ سونیا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور دیکھتا کیسے کسی مائن جنہ ہی نہیں ہے اور فرمایا سونیا حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور آپ کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محادث دیلوی نے دیکھا وہ بولے یا صاحب الجمالی وَيَا سَجِّدَ الْبَشَرْ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ کَمَا کَانَ حَقُّهُ بَادَذْ خُدَا بُزْرْگُتُوئِ قِسْتَ مُخْتَسَر حضرت امام شرف الدین بوسیری نے دیکھا وہ بولے حضرت شیخ صادی شیرازی نے دیکھا وہ بولے تاجدارِ گولڑا نے دیکھا وہ بولے موکھ چند بدر شاشانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت آکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہنمد بریان ایس سورتنوں میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سج آکھا تے رابدی میں شان آکھا جس شان تو شان نام سب بنیاں اور حضرت تاجدارِ بریلی نے دیکھا وہ بول اٹھے رخ دن ہے یا مہرِ سما وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پرتا جب وہ رخ ہوا وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور جب حضرتِ غازیِ ملت ملک منتاز حسین قادری نے دیکھا وہ بولے یا رسول اللہ تیرے چہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر اور جنہوں نے دیکھا وہ آن دیکھوں کو وہ مخاطب کر کر کے بتاتے ہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرم آوے جے وہ نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نہ آوے جے پاوے ہاتھ پھلا دے وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا جدی چاہت نہ چلی جاوے علم خدا نے اینہ دیتا اکلاں وچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی اجاز نظر وچ تیری جنہ آوے عووک جاوے حسن عدین مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کی تے نظر نہ آوے ربنا آتینا جو دیکھتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی حضرت مولا علی نے دیکھا مولا علی بولے حضور آپ جیسا نہ میری آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ قیامت تک کوئی آئے گا یہ حضرت علی کا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ دی حسنہ مولا ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دیدار اتا فرما ہمیں آخرت میں بھی مصطفیٰ کا حضرت علامہ اسمائل حقی جنہوں نے تفسیر روح البیان شریف لکھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حدیث پڑھی کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے خبر ہی نہیں ہوتی میری روح نکل گئی فرماتے ہیں میں حدیث پڑھ کے پریشان ہو گیا کہ ہمیں تو کانٹا بھی چوبے پھول کے ساتھ تو وہ خون نکلتا ہے درد ہوتا تو جب روح نکلے تب پتہ ہی نہ چلے یہ کیسے ممکن ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے جواب ملا خواب میں حضور کا دیدار ہوا میں نے رز کی حضور آپ کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف میں اس کا جواب موجود ہے فرماتے ہیں میں نے سورہ یوسف پڑھی پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا وقت تعنا ای دیا ہنہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کٹیں پتہ ہی نہیں چلا خبر ہی نہیں ہوئی فرماتے ہیں مجھے جواب مل گیا کہ اگر یوسف کو دیکھ کر انگلیوں کے کٹنے کی خبر نہ ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ کر جان نکلنے کا پتہ کیسے چل سکتا حضور کو دیکھ کے جان نکلنے کا پتہ کیسے چل سکتا ہے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے اب پڑھو اس آیت کو مولا ہمیں دنیا میں بھی دیدار عطا فرما اور اگر دنیا کی زندگی میں ہمیں دیدار عطا نہیں فرمائے گا تو مولا کم سے کم موت کے وقت ہمیں مصطفیٰ کا جلوہ دکھا دے کیونکہ مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھا مرنا جے مرن تو پہلوں او دا میل نہ ہوئے پھر مرنے نو کی کرنا ایک گل رکھنا یاد میری میرا جس دن ہوئے مرنا سب کچھ کرنا کر کے تے میرا مو روزے وال کرنا جد روزے وال مو کر دیو میرا پھر اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا جے مرن تو پہلنا سونا ملے ظہوری پھر مرنے دوں گی ڈرنا حضرت شیخ عبدالحکمہ اسے دلوی فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس دن سے میں نے حدیث پڑھی ہے مریں گے تو حضور کا دیدار ہوگا دل کرتا ہے آج ہی مر جائیں دل کرتا ہے آج ہی مر جائیں جن کو یقین ہے جن کو یقین ہے حضور کا جلوہ آئے گا ان کا مرنے کو دل کرتا اور مرنے کو دل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خودکشیہ کر کے مر جائے بندہ خودکشیہ حرام موت ہے مرنے کا دل کرتا ہے مرنے کا سونیاں ہم مرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا دیدار نصیب ہو حضور کی مسلم شیف کی حدیث پڑھو میرے نبی فرماتا ہے موتو قبل آنت موتو مر جاؤ موت سے پہلے موت سے پہلے مر جاؤ حضور کیا مانا فرمائے مانا یہ ہے مرنے کے بعد بھی پچتاؤ گے عمل نہ کر سکے نیکیہ نہ کر سکے دنیا کی گفلتوں کا شکار رہے فرمائے مرنے سے پہلے مردوں کی طرح ہو جاؤ جس طرح مردہ غسال کے سامنے اپنی مرضی نہیں کرتا غسل دینے والا چاہے تو اس طرح پاسا پھلتے چاہے تو اس طرح پھلتے چاہے اسے بٹھائے چاہے اسے لٹھائے وہ چونچرانی کرتا فرمائے تو بھی اپنے مالک کے سامنے مردے کی طرح ہو جاؤ مالک کہے کھڑا ہو تو کھڑا ہو جاؤ مالک کہے رکوع کر لے تو رکوع کر لے مالک کہے سجدے میں چلا جاؤ تو سجدہ کر لے مالک کہے عشاء کی نماز کے بعد فورنس ہو جایا کر تاکہ فجر کے وقت اٹھ سکے فورنس ہو جایا کر مالک کہے نماز پر ہی آل سلا ہی آل الفلا تو کر اس طرح مردوں مرنے سے پہلے مر جاؤ حضور ہوگا کیا فرمائے تیرا عقیدہ ہے نا جب مروں گا تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا فرمائے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے مردوں کی طرح بن جاؤ زندگی میں تجھے مصطفیٰ کا چلے وانے در آ آیا تو پھر کہے صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا مولا ہمیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کا دیدار عطا کر ہمیں آخرت میں بھی مصطفیٰ کا دیدار عطا کر دوسرا مانا مولا ہمیں دنیا میں بھی قرآن سے یاری لگانے کی توفیق دے آخرت میں بھی قرآن کی یاری نبانے کی توفیق دے تیسرا مانا مولا ہمیں دنیا میں بھی علامہ کا حیاء عطا فرما آخرت میں بھی علامہ کے نقش قدم پہ چلا چوتھا مانا مولا ہمیں زندگی میں بار بار مدینہ کے پھیرے نصیب فرما کیونکہ حضور فرماتے جس نے میرے روزے کو دیکھا وہ ایسا یہ جیسے اس نے مجھے دیکھا اب مانا ہوگا خدا یا توفیق ہم کو دینا کہ آنا جانا رہے مدینہ تمام ہو جائے عمر اپنی مدینہ پھیرے لگا لگا کر وآخر دعویٰ الحمدللہ سیدن بشا